بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میرے کچن میں بہت ہی چٹ پٹی بہت ہی مزہدار سی سموزا چارٹ بن رہی ہے جس کو بنانا بہت آسان ہے تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ضرور ہے لیکن مزہدار بنتی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ جب اس کو ایک دفعہ گھر میں ٹرائے کریں گے تو آپ اس کو بزار سے لینا بھول جائیں گے یہ بنے گی اتنی ٹیسٹی کہ آپ بار بار اس کو گھر میں بنانا چاہیں گے بہت ہی ساتھ ستر طریقے سے بہت ہی ہائیجینک طور پر یہ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں ایک ایک سٹیپ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی جسے دیکھ کر آپ بہت ہی مزہدار اور چٹ پٹی سی سموزا چارٹ گھر میں بہت آسانی بنا سکیں گے تو چلیے اس مزہدار سی چٹ پٹی سی چارٹ کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے سموزا چارٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کے لیے چٹنیاں تیار کریں گے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک مکسر کا جار لے لیا اور اس کے اندر میں ایٹ کروں گی ایک کپ کے برابر ہرہ دھنیا اس کے بعد کچھ پتی اس میں میں ڈال دوں گی پودینے کی اور دو میں نے ہری مرچے نہیں تھی جن کو میں نے کاٹ لیا پانی ڈالا تھا تھوڑا سا پتلا کر لیا تھا اگر آپ گاڑا رکھنا چاہتے ہیں تو گاڑا رکھ لیجئے گا تو یہ دیکھئے املی کو میں نے گرم پانی میں ڈال کر اور اس کا رس اچھے سے نکال لیا تھا اب اس کے اندر دو سے تین کھانے کے چمچ میں ہری چٹنی کا ڈال دوں گی جو ابھی ہم نے تیار کی ہے تو یہ دیکھئے یہ میں اس میں ڈال دوں گی تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ میں اس میں ڈالوں گی براؤن شگر اس سے بہت ہی اچھا فلیوہ رائے گا ہماری املی کی چٹنی میں اور ساتھ ہی اس میں دو پنچ کے برابر میں ڈال دوں گی نمک تو اب ساری چیزوں کو میں اچھے سے کر لوں گی mix تو یہ دیکھئے زبردست ہی ہماری املی کی جو چٹنی ہے وہ بلکل ready ہے یہ دیکھئے تو اب اس کو ڈھکن میں بند کر دیتی ہوں اور اس کو ایک طرف رکھ دیتی ہوں میں اب اس کے ساتھ ہی ہم بنا لیں گے اپنی ہری چٹنی تو یہاں پر میں نے ایک کپ لے لی ہے دہی یہ میرا homemade دہی ہے اس کی recipe میں پہلے upload کر چکی ہوں آئی button میں link share کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو وہاں جاکے اس کے recipe کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے تقریباً ایک cup کے برابر میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے دہی اس کے بعد اس کے اندر میں add کروں گی دو سے تین کھانے کے چمچ green chutney کے جو ابھی ہم نے بنائی تھی ہری چٹنی ڈالنے کے بعد اس کے اندر دو پینچ میں ڈالوں گی نمک اب ساری چیزوں کو میں کر لوں گی اچھے سے mix تو یہ دیکھئے ساری چیزوں کو بہت اچھے سے میں mix کر لوں گی تاکہ اس میں کوئی بھی لنگس نہ رہے اور یہ دیکھئے تھوڑی سی مجھے چٹنی جو ہے تھوڑی گاڑی لگ رہی ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا پانی add کر رہی ہوں میں تو یہ لیجئے ہماری ہری چٹنی بھی بن کے ready ہے تو اس کا ڈھکن بھی میں بن کر دوں گی اور اس کو ایک طرف رکھ دوں گی میں تب تک ہم اپنے چنے بنا لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک کپ چنے لیے تھے جن کو رات بھر میں نے پھگو کے رکھ دیا تھا تو یہ پھول کے ڈبل ہو گئے اس کے بعد میں نے تھوڑا سا نمک اور میٹھا سوڈا ڈال کے ان کو اچھے سے گل چکے ہیں تو اب یہاں پر میں نے ایک میسٹری کا جار لے لیا اور اس کے اندر تقریباً آدھے سے پونہ کپ میں چنے ڈال دوں گی اس طریقے سے تھوڑا سا پانی بھی add کروں گی اور ان چنوں کو میں اچھے سے باریک پیس لوں گی تو یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا اور اس کے اندر میں سارے چنے add کر دوں گی جو boil کر کے ہم نے رکھے تھے تو یہ دیکھئے سارے کے سارے چنے پانی سمید میں اس پین میں شامل کر دوں گی ایک کھانے کا چمچ اس میں جائے گا کٹیوی لال مرچوں کا اور ایک چاہے کا چمچ میں نے ڈالیا ہے بھناوا کٹاوا سفیر زیرہ اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کا کارڈنگ ڈالیے گا اس کے اندر گرام مسالہ اس میں add کروں گی ایک چوتھائی چمچ ساتھی لال مرچوں کا پاوڈر میں نے 1.5 ٹی سپون اس میں ڈالیا ہے اور چکن پاوڈر جائے گا اس میں ایک چاہے کا چمچ اور یہ جو ہم نے چنے گرائنڈ کیے ہیں اچھے سے بارک پیسے تھے یہ بھی سارے میں اس میں add کر دوں گی چنے پیس کے ڈالنے سے یہ جو چنے کی جو گریوی ہے وہ گاڑی بنے گی بہت اچھے سی بنے گی تو بس ساری چیزوں کو میں نے اچھے سے کر لیا ہے mix اب اس کے بعد اس کو میں cover کروں گی اور تقریباً 10 منٹ کے لیے low flame میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی جب تک ساموسوں کے لیے ہم اس کا ڈو تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے آدھا کپ پانی ہم یہاں پر پانی اور گھی کے حساب سے میدہ ڈالیں گے تو یہاں پر آدھا کپ پانی لیا ہے اور one fourth cup میں نے گھی لیا ہے تو گھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کنسسٹنسی میں ہے نہ یہ بہت جمع ہو ہے نہ بہت پتل ہے پس اسی کنسسٹنسی میں ہمیں گھی چاہیے تو one fourth cup میں نے گھی ڈال دیا اور ساتھ ہی اس کے اندر میں ایک جو اتھائی چمچ اجوائن کے ڈال دوں گی آپ اس کو ہاتھوں میں کرش کر کے اچھے سے ڈال دیجئے گا اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال لیے گا تو ساری چیزوں کو میں کر لیتی ہوں تھوڑا سا mix تو ہلکا سا mix کرنے کے بعد اس کے اندر میں ایک cup جو ہے وہ میدہ ڈالوں گی تو یہ سارا کا سارا میدہ میں ایک دفعہ ڈال دیتی ہوں اس کے بعد میں اس کو چیک کروں گی اگر ضرورت پڑے گی تو میں اور بھی add کروں گی تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ساری چیزوں کو میں ایک ساتھ mix کر رہی ہوں اب اس کا ہم نے ایک ٹائٹ سا ڈو تیار کرنا ہے یہ دیکھئے ایک cup میں نے میدہ ڈال لیا اس میں سے آدھا cup میں نے اس میں ابھی ڈال ہے تو آدھا cup جو میدہ رہ گیا تھا وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی تو تقریبا ہمارا دو کپ میدہ لگا ہے جتنا میں نے اس میں پانی اور گھیر ڈالا ہے اس حساب سے دو کپ میرا میدہ لگ گیا ہے تو اب اس کو میں اچھے سے گون لوں گی اور اس کو بہت ہم نے ٹائٹ اور سخت گوننا ہے اتنا یہ ٹائٹ ہونا چاہیے کہ اس کی جو shape ہے وہ مشکل سے بن رہی ہے وہ smooth نہیں ہونا چاہیے یہ ذرا بھی یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ hard اور rough ہونا چاہیے ٹیڑا میڑا یہ ٹوٹ رہا ہے اور یہ ذرا بھی smooth نہیں ہے بس اسی طریقے سے ہمیں ساموسے کی ڈو کو تیار کرنا ہے تو بس یہ بلکل ready ہے اس کو میں دوبارہ سے ایک طرف اکھٹا کر لیتی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی مشکل سے یہ اکھٹی ہو رہی ہے تو اتنا ہی سخت ہم نے اس کو بنانا ہے تو یہ دیکھئے اس کو اکھٹا کر کے میں اس طریقے سے cover کر کے تقریباً پندہ سے بیس منٹ کے لیے ریس کے لیے چھوڑ دوں گی تو جب تک میڑے کی ڈو جو ہے وہ ریس کے لیے ہم چھوڑے ہیں تب تک ہم اپنے چنوں کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھئے چنوں کو بھی پکتے ہوئے دس سے پارا منٹ ہو چکے ہیں تقریباً اور ان کو چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھئے زبردست سے خوشبو آ رہی ہے چنوں میں سے اور بہت ہی زبردست سے ہمارے چنے بن کے تیار ہوئے ہیں اور یہ دیکھئے کتنے گاڑے ہو گئے ہیں اگر آپ مزید بھی گاڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو مزید آپ پکا لیں تو چنے ہمارے بلکل ریڈی ہیں فلیم کو کر دوں گی میں بند اور تب تک ہم سموسوں کی سٹفنگ تیار کر لیں گے تو یہاں پر میں نے ایک دوسرا پین لے لیا اور اس کے اندر میں ڈالوں گی دو کھانے کے چمچ بھر کے آئل آئل جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ایک چھوٹی سی پیاز ڈالوں گی جس کو میں نے چھوٹا چھوٹا سا کاٹ لیا تو یہ میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں پیاز ایٹ کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گی اور ساتھ ہی اس کے اندر میں ڈال دوں گی آتی چھوٹی چمچ سفیز زیرہ یہ سابوز زیرہ میں نے اس میں ایٹ کیا ہے اور اب پیاز اور زیرے کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور اتنا پکاؤں گی کہ پیاز ہماری نرم ہو جائے ہم نے اس کو کلر نہیں دینا بس ہلکا سا نرم کرنا ہے تو تب تک میں اس کو پکا لوں گی تو یہ دیکھئے پیاز ہماری اچھے سے نرم ہو گئی ہے اور زیرے میں سے بھی خوشبو آنے لگ گئی ہے تو اس کے اندر میں ایٹ کروں گی ہری مرچے بھاری کا ٹی وی ہری مرچوں کو آپ اپنے ٹیسٹ کا کارڈنگ ڈالیے گا ساتھ ہی اس کے اندر میں نے کٹی بھی لال مرچ ڈالی ہے ایک چاہ کا چمچ اور لال مرچوں کا پاوڈر بھی اس میں میں ایک چاہ کا چمچ ڈالا ہے اور لال مرچوں کو آپ اپنے ٹیسٹ کا کارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ون فور ٹیسپون اس میں جائے گا ہلدی پاوڈر اس کے اندر ایک چاہ کا چمچ میں ایٹ کر رہی ہوں بھناوا کھٹاوا سکھا دھنیا چارٹ مسالہ جائے گا اس میں ایک چاہ کا چمچ چکن پاوڈر بھی میں نے ایک چاہ کا چمچ اس میں ایٹ کیا ہے ریگولر نمک اس میں جائے گا اس میں ضرورت آپ نے ٹیسٹ کا کارڈنگ ڈالیے گا میں نے ہاف ٹیسپون اس میں ڈالا ہے اب سارے مسالوں کو میں کر لوں گی اچھے سے میکس بلکل تھوڑا سا اس کے اندر میں پانی بھی ایٹ کروں گی تاکہ مسالیں ہمارے اچھے سے پک جائیں ان کا کچھاپن جو ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ دیکھئے اس کو بھی میں میکس کر لوں گی اچھے سے اور کچھ سیکنڈ کے لیے میں مسالوں کو پیاس کے ساتھ اچھے سے پکا لوں گی تو دیکھئے مسالیں ہمارے اچھے سے پک چکے ہیں اس کے بعد ان ساتھا میں اچھے سے میکس کر لوں گی اس طریقے سے مسالے کے ساتھ بہت اچھے سے ہم نے اس کو میکس کرنا ہے ساتھ ہی اس کے اندر میں ایٹ کروں گی تقریباً دو کھانے کے چمچ بھر کے لیمن جوز اب سارے مسالوں کو میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور جو زیادہ موٹے چنگ سے آلووں کے ان کو بھی میں تھوڑا تھوڑا سا توڑ لوں گی یہ دیکھئے اس طریقے سے آخر میں اس کے اندر جائے گا ہرہ دھنیا تو ہرہ دھنیا میں نے کاٹ کے اس میں ایٹ کر دیا اس کو بھی میں کر لوں گی مکس تو سموسے کے لیے آلو کی سٹفنگ ہماری بلکل ریڈی ہے تو فلیم کو میں کر دوں گی بند اور آلو کو میں تھوڑا سا تھنڈا ہونے دوں گی اور تب تک ہم سموسے کی ڈو کی طرف چلتے ہیں تو دیکھئے ڈو بھی ہماری اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے تو اس کو اٹھا لوں گی میں اور یہ دیکھئے یہ اسی طریقے سے ڈو کو ہونا چاہیے یہ مشکل سے ٹوٹ رہی ہے اور اس کی جو شیپ ہے وہ بھی ایک جیسی نہیں ہے سموسے نہیں ہے یہ گوندہ باتا بس اسی طریقے سے ہمیں رف ڈو چاہیے تھی تو یہ دیکھئے اب اس کو میں رول کر لوں گی اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے سے میں پیڑے تیار کروں گی جتنا چھوٹا بڑا آپ کو سموسے چاہیے اس حساب سے اس کے پیڑے تیار کر لیا تو یہ دیکھئے equally part میں میں ان کو divide کر رہی ہوں تو ساری ڈو کو میں نے ایک جیسا divide کر لی ہے تو اب ایک پیڑا میں اٹھاؤں گی اور اس کو اس طریقے سے کسی board پر رکھ کے اور ہتیلی کی مدد سے ہلکا سا آگے کی طرف press کروں گی یہ دیکھئے اس طریقے سے ہمارا perfect جو ہے وہ پیڑا بن کے ready ہو جائے گا تھوڑا سا مہدہ dust کروں گی اور اس کے بعد میں اس کو بیل لوں گی ہم نے بہت زیادہ باری نہ بھی اس کو بیلنا ہے اور نہ بہت زیادہ موٹا بیلنا ہے بس normal سا اس کو ہم بیلیں گے بس آپ نے یہ دھیان کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اسی طریقے سے oval shape میں بیلنا ہے اور جب میں اس کو بیل لوں گی تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کتنا پتلا ہونا چاہیے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کو ہونا چاہیے اس طریقے سے تو بس اسی طریقے سے میں باقی کی بھی روٹیوں کو بیل لوں گی تو ساری روٹیوں کو میں نے ایک جیسے بیل لیے اس طریقے سے اور اب ہم اس کی cutting کر لیں گے درمیان میں سے تو دیکھئے اس طریقے سے میں half کر لوں گی اس کو تاکہ یہ equally cutیں اور اس کے بعد چھوری کی مدد سے میں اس کو cut کر لوں گی تو یہ دیکھئے سموسے کی پٹیاں جہاں ہماری زبردستی ready ہو گئی ہیں آئیے اب ہم اپنا سموسہ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر ایک پٹی میں نے رکھ لی ہے اس کے بعد اس کے چاروں طرف میں لگا دوں گی پانی تاکہ یہ سموسہ ہمارے اچھے سے stick ہو جائے تو یہ دیکھئے یوں میں رکھوں گی پہلے اس کے بعد اس کو میں half یوں کر لوں گی اور پکڑ کے اس کو اچھے سے میں اس کو دبا لوں گی یہ دیکھئے اچھے سے ہم نے secure کرنا ہے تاکہ یہ fry ہوتے وقت کھلے نا اور اس کے بعد یہ کون ہمارا ready ہے اس کے اندر میں ڈال دوں گی stuffing تو دو کھانے کے چمچ بھر کے میں نے اس کے اندر stuffing add کی ہے اس کے بعد اس کو ہلکا سا press کروں گی میں اندر کی طرف اور پھر دونوں کناروں کو پکڑ کے اس طریقے سے اچھے سے press کر لوں گی یہ دیکھئے اس طریقے سے تو زبردست ہمارا جو ساموسہ ہے وہ ready ہے اسی طریقے سے میں باقی کے بھی ساموسوں کو ready کر لوں گی اس کے بعد ہم ان کو fry کریں گے سارے ساموسوں کو میں نے ready کر لیا ہے آئیے اب ان کو ہم fry کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے کڑھائی میں تیل گرم ہونے کیلئے رکھا تھا لیکن میں نے تیل کو بہت زیادہ گرم نہیں کیا بس normal سا اس کو گرم کیا ہے اور اس کو ایک ایک کر کے میں میں ساموسے ڈال دوں گی تو یہ دیکھئے بلکل low flame میں ہم ان کو fry کریں گے تاکہ ساموسے ہمارے اچھے سے اندر تک پکے ہو کرسپی ہو تو کچھ ہی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ ساموسے جو ہیں وہ اوپر کی طرف آ جائیں گے تو بس اس ٹائم پہ آ کر اب ان کو ہلکا سا turn کر لیں بہت ہی خستہ اور مزیدار سے ہمارے یہ ساموسے بن کے تیار ہو رہے ہیں تو سارے ساموسوں کو میں پلٹ رہی ہوں اور دونوں طرف سے میں ان کو golden اور کرسپی ہونے تک fry کر لوں گی تو یہ دیکھئے یہ بہت ہی خستہ اور مزیدار سے ہمارے آلو کے ساموسے ریڈی ہو گئے ہیں تو ان کو نکال لوں گی میں بہار ایک چنی میں تاکہ ان کا excess oil جو ہے وہ نکل جائے اور اس کے بعد ہم ان کو surf کریں گے تو الحمدللہ یہ دیکھئے ہمارے بہت ہی خستہ اور مزیدار سے ساموسے ریڈی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنے خستہ بنے ہیں گرم ہے بہت اس وقت یہ تو ان کو میں اس طریقے سے توڑ لوں گی پہلے اس کے بعد اس کے اوپر میں ڈالوں گی چنے جو ہم نے ریڈی کر کے رکھے ہوئے تھے تو اس طریقے سے آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ اس کے اوپر چنے ڈال دیں اس کے اندر ہم چٹنی ایٹ کریں گے تو سب سے پہلے میں املی کی چٹنی اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں اچھے سے پھیلاتے ہوئے میں ڈالوں گی اس کے بعد اس کے اوپر میں دائی والی چٹنی ڈال دوں گی یہ دیکھئے اس طریقے سے پھیلاتے ہوئے میں نے ڈال دیے چٹنی تھوڑی سی اس کے اوپر میں نے سادھا ڈائی بھی ڈال لی ہے اس میں تھوڑی سی میں نے چینی ڈال لی تھی ایک ٹی سپون کے برابر اور یہ سادھا ڈائی بھی میں اس میں اٹ کر رہی ہوں اور تھوڑے سے باری کٹے ہوئے ٹماتر بھی اس کے اوپر ڈال دوں گی اس طریقے سے چاٹ مسالہ ڈالوں گی تھوڑا سوپر تو زبردست ہی ہماری سموسا چاٹ بن کے ریڈی ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار بنتی ہے بہت ہی چٹپٹی سی یہ بنے گی تو ایک دفعہ ٹرائی ضرور کیجئے گا میری اس ریسپی کو مجھے پوری امید ہے آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے یہ ریسپی تو اگر میری ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے تو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پرس کر لیں تاکہ میری ہر نہیں آنے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کمنٹ کر کے مجھ بتائیے کہ آپ میری ریسپی کیسی لگی ساتھ ہی میرے فیس